جو کر رہا ہے یہ جو تلاش میں جھٹا ہوا ہے یہ آخر کیا چاہتا ہے رب العالمین ہمیں ضرور جو ہے اس کا ثواب عطا فرمائے گا باقی اس کے حوالے سے کچھ نشانیاں ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نایو ہی ہیں کہ یہ رات بڑی پرسکون رات ہوتی ہے طبعی طور پر فطری طور پر آدمی کو ایک فیلنگ ہوتی ہے ایک احساس ہوتا ہے اس کے خوشنما ہونے کا پرسکون ہونے کا پیسکل ہونے کا ایک احساس ہوتا ہے اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس رات کے حوالے سے یہ رات بھی ثابت ہے کہ یہ رات اس رات جو ہے تارے نہیں جھڑتے ستارے جو آپ دیکھتے ہیں کہ شیطان مردود جو اوپر جا کر کے کچھ باتیں اللہ کے حمور سے جو فیصلے ثابت ہوتے ہیں ان کو اچھکنے کی کوشش کرتا ہے اور اس پر جو شہادہ ساتھیم کی مار کرتی ہے تو وہ تارہ اس رات جو ہے نہیں جھڑتا اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی نشانیاں جیسا کہ صبح میں جب سورج تلو ہوتا ہے تو اس کی شوائیں جو ہے تیزی اس کے اندر نہیں ہوتی ان شوائوں کے اندر جو ہے تیزی نہیں ہوتی اور سورج کا جو حالہ ہوتا ہے اس کا جو گراب ہوتا ہے بہتی خوبصورت خوشنما جو ہے دکھائی کرتا ہے تو یہ تمام علامتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے حوالے سے برحال ذکر کی ہیں لیکن اصل بات یہی ہے کہ ہم اگر ان چیزوں کو نہیں دیکھتے ہیں تو بھی افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ رب العالمین انشاءاللہ ہمارے اتناس اور ہمارے جذبے کے اعتبار سے ہمیں ضرور نوازے کریں شک horses مہأ sistemas ب�یو بہتی خب بہتی خوبصورت یہ ہے کتھ مجھے متبہ کتھين رسا حپس رسا ہمیں کریں حپس